دوستو ہجباللہ نے ایک ایسا آپریشن کیا ہے جس میں اسرائیل کے چھے سینک مارے گئے ہیں اور اسرائیل اس خبر کو بھی چھپا رہا تھا وہ تو میڈیا نے خلاصہ کر دیا اس لئے اسرائیل کو یہ بات ماننی پڑی ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے لیتے دیتے باتوں کو چھپا دیتا ہے اور کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے دراصل اس وقت کی بہت خاص اپڈیت یہ ہے کہ لیبنان میں ہجباللہ کے زمینی آپریشن میں چھے اسرائیلی سینک مارے گئے ہیں چھے اسرائیلی سینک کے مارنے کی پشتی کی گئی ہے ودیشی میڈیا کے مطابق اگر بات کی جائے تو سیما کے پاس لڑائی میں اسرائیلی سینک مارے گئے ہیں سینہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سینک دکچڑی لیبنان میں لڑائی کے دوران لڑتے لڑتے مارے گئے ہیں ان چھے سینکوں کے مارے جانے سے اسرائیل پر مانوے دکھوں کا پاٹ ٹوٹ پڑائے پاٹ ٹوٹنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے سے اسرائیل کے پاس جو سینک ہیں وہ پہلے ہی کافی کوانٹیڈی میں کم ہیں اور ایسے میں اسرائیل کے سینک مارے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ اسرائیل کی ریل کی ہڈی ٹوٹنے کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک جیسے ایک کہابت کہی جاتی ہے کہ گنجے ہوتے ہی اولے پڑ جانا ٹھیک اسی طرح سے یہ اپڈیٹ یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک تو اسرائیل کے پاس پہلے ہی سینک کم ہو چکے ہیں ہزباللہ نے اور ایران نے مار مار کر کے ان کا بھوزہ بھر دیا ہے اور اب ایسے میں اس کے سینک مارے گئے ہیں تو کئی نہ کئی اور زیادہ اس کو افسوس ہونے رکھا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ تیس ستمبر سے لے کر کے اب تک ہزباللہ کے ساتھ سینٹالیس اسرائیلی سینک مارے گئے ہیں یہ سینٹالیس تو وہ ہیں جو میڈیا ریپورٹس کے مطابق بتا گئے ہیں اس کے علاوہ ریالیٹی میں کتنے مارے گئے ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کیونکہ اسرائیل اب جو ہے جو اس کے سینک مارے جا رہے ہیں تو ان باتوں کو اسرائیل اب چھپانے لگا ہے ان باتوں کو کسی کو نہیں بتا رہا بلکہ جو بھی سینک مارے جاتے ہیں تو اس خبر کو یا تو وہ چھوٹا ثابت کرنے کے کوشش کرتا ہے یا پھر اس کو بتاتا ہی رہی ہے لیکن جو خبر میڈیا تک پہنچ جاتی ہے تو اس خبر کو اس کو رازی رازی زبردستی بتانا پڑتا ہے دوستوں میں آپ کا دوست محمد عاصف رضا امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اسرائیل کے پھر سے چھ سینک مارے گئے ہیں اسرائیل کے بردان منطری بیجامن نیترنیہوں نے گولانی برگیٹ کے پرتیک چن کی ایکس پر ایک تصویر ساجہ کی گئی ہے اور مارے گئے سینک اسی اکائی میں کے تھے ایران کے سمرتد حجباللہ نے کہا ہے کہ اس نے تیل عویب کے کینڈر میں اسرائیلی سینہ مکھیالے پر ویلشٹک مسائل دا گی جہاں رکشہ منطرارے بھی ہے اور ان مسائلوں کا نشانہ بنے وہ چھے لوگ موت کے موں میں سما گئے ہیں یعنی کہ اسرائیل سینہ کی پھر وقتہ ایکائی نے کہا ہے کہ حجباللہ کے آروکوں کا جواب نہیں دے گی اس بیٹ اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ اس نے لبنان میں اسرائیلی چھتر میں پرویش کرنے والے پانچ پروجیکٹائل کو روک دیا ہے ساتھی ساتھی اسرائیل کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور اب اسرائیل کے ویسے بھی الٹے دن شروع ہو گئے ہیں آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیو اسرائیل میں پروڈیز چل رہا ہے اس بات کو لے کر کے کہ ایک سال کا عرصہ ہو گیا اور جو اسرائیل کے سینک لبنان یا حماس کے گرفت میں ہیں وہ اب تک گرف سے باہر ہی نہیں آئے تو اس لیے وہاں کے لوگوں نے اسرائیل کے رہنے والے لوگوں نے پروڈیز شروع کر دیا ساتھی ساتھ اس پروڈیز میں وہ لوگ بھی شامل ہیں یعنی کہ ان لڑکوں کے لڑکے کہا جائے یا ان آرمی والے جو ان کی جو فورس تھے یا جو سینہ وغیرہ تھے ان کے گھر والے بھی اس میں شامل ہیں وہ مانگ کر رہے ہیں کہ بھائی جو بھی ہوا سو ہوا اب ہم پر رحم کرو ہمارے گھر والوں کو ہمارے بچوں کو وہاں سے رہا تو کرالو جو لوگ حضب اللہ کی یا حماس کی پکڑ میں ہیں ایک سال کا وقت ہو گیا نہ کوئی ان کو دیکھنے والا ہے نہ ان لوگوں کو کھانے دیے جا رہے ہیں ایسے تو وہ لوگ مر جائیں گے تو اب اسرائیلی لوگوں نے بھول کرنا شروع کر دیا ہے اور نیتر نیہو کی ناک میں دم کرنا شروع کر دیا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی وقت رہتے ہوئے ہمارے بچوں کو ہمارے اپنوں کو اب رہا کر دو یعنی کہ یہ بات صاف ہے اب کچھ ہی دن میں یہ جنگ پوری طرح سے بند ہونے والی ہے کیونکہ اسرائیل جیسے بڑے ملک پر حماس نے قبضہ کر رکھا ہے اور اس کی ناک میں دم کر رکھا ہے حماس حجب اللہ یا ایران کی بات کہی جائے تو یہ سب مل کر کے اب نیتر نیہو کی ناک میں دم کر رہے ہیں لیکن یہ خاص اپڈیٹ آپ لوگوں کو جان کر کہ کیسا لگا ہماری ویڈیو میں کمنٹ کیجئے کہ اسرائیل کے چھے سینک مارے گئے ہیں تمامی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو تو سبسکرائب کریں سکتے ہو اگر چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے یا آلڑی کر رکھا ہے تو پریز اس ویڈیو کو شیئر کر دو آپ کے شیئر کرنے سے نہ جانے کتنے لوگوں تک یہ اپڈیٹ پہنچ جائے گی